کئی بار ہم دھیر سا پرتن کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن فی بھی اپنے کارے میں ہمیں سممان نہیں ملتا اپنے مینجر کی اپنے باس کی یا اپنے مالک سے ہمیں سممان نہیں ملتا اس کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں ایمانداری سے کرم کرتے ہیں تو آپ کو سممان ملنا نشید ہے آج نہیں تو کل اگر آپ اپنے باس اپنے مینجر یا اپنے اوپر والے ریکتی کا سممان چاہتے ہیں ان سے مان چاہتے ہیں سرپرتم آپ اپنے کارے کے پرتی وفادار رہیے محنت کیجئے اور کرم کیجئے ساتھ ہم آپ کو ایک ینتر بتانے جا رہے ہیں وہ ہے راجمان ینتر اس ینتر کو کسی شب دین جیسے کی دہشہرہ دیوالی یا کھولی ہو یا پھر اماؤسیا یا کسی پونی ماں کو آپ اس ینتر کو بھوچ پتر پر چمیلی کی کلم سے لکھیں اور اسے اپنی بھوجا پر دائیں بھوجا پر باندھ لیں لیکن باننے کے پہلے اپنے اشٹ منٹر یا آپ جس کا بھی آوان کرتے جس کی پوجا کرتے ہیں اس کی کم سے کم دس مالا کریں جیسے اوم دم دلگایا نما اگر آپ حنومان جی کے اپا سکتے اوم شیحنومتیں نما اگر آپ بھائرو جی کے اپا سکتے اوم ب listeners اگر آپ کالی کے اپا سکتے اوم کریم نما یا اگر آپ شیو جی کے اپا سکتے اوم نام شیوائے ایسے اپنے اشٹ منٹر کا دس مالا جب کریں اور اس بھوچ پتر کو جس پہ آپ نے ینتر لکھا ہے اس کی آپ پوجہ کریں اس کو گوگل دھوپ دکھائیں اور اسے باندھ لیں اور روز اپنے اسٹ منطر کی ایک مالا کم سکم کرتے رہے اس سے آپ کو لاب ملے گا اور دھیرے دھیرے آپ کی محنت یا آپ کا جو بھی کرم ہے آپ جو کچھ کارے کریں گے وہاں آپ کے مینجر یا آپ کے اوپری ریکٹی کو اس کا اثر دکھائی دے گا اس کی نجر میں آئے گا اور آپ کو ان سے پتشتھا پرابت ہوگی سممان ملے گا آپ کو اس سے ہلاب ملے گا اگر آپ حنوان جی کے اپا سکے تو آپ اسے بھوچ پتر پر چمیلی کی کلم سے لکھیں انیتھا آپ گلاب کے رس سے لکھیں اور بھوچہ پر باندھ لیں اور روز اپنے اسٹ منطر کا ایک مالا کم سکم کرتے رہے for better result